اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم في کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب جعون لعلی اعملو صالحاں فیما ترکتو کل لا انہا کلمتن ہوا قائلوها ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعسون سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 ہم نے ان دو آیتوں کی تفسیر کا آغاز کیا تھا اور گزشتہ دو لیکچرز میں ہم نے انہی دو آیتوں کے اوپر بات کی اور آج بھی انشاءاللہ ہم عالم برزخ کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے ٹاپک بھی دیکھا میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور ایک دو نکات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کو بھی بیان کروں تاکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل اور کامل ہو سکے گزشتہ لیکچر کو ریکیپ کرتے ہوئے میں نے جس بات کے اوپر زور دیا اور قرآن مجید کی آیت جس اہم نکتے کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس وقت موت کا وقت قریب آتا ہے جب ملک الموت آتا ہے جب انسان حالت احتزار میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی بات کی دنیا بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی آقبت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنا انجام بھی نظر آ رہی ہوتا ہے اور اپنے آمال کے نتائج بھی اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح وہ اپنے پاسٹ کو اور اپنے ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگارہ مجھے تو واپس بھیج دے تاکہ میں عمل سالح انجام دے سکوں جو عمل میں نے اچھا انجام نہیں دیا تو میں بہتر عمل انجام دے سکوں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف اس کے مو کی بات ہے اس کی زبان کے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وَمِنْ وَرَا اِحِمْ بَرْزَخْ اب اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ برزخ کی منزل ہے الہ یومِ اس دل تک یُبْعَسُون جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو جائے یعنی ڈے آف ریزوریکشن تک تو اس کا مطلب ہے قرآن واضح طور پر ایک ایسے عالم کی بات کرتا ہے قرآن واضح طور پر ایک ایسے جہان کی بات کرتا ہے کہ جو دنیا اور قیامت کے درمیان کا عالم ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان ایک دنیا ہے ایک جہان ہے ایک عالم ہے جس کو عالمِ برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ عالمِ برزخ کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی بات کی میں تھوڑی سی بات کروں گا دوسری چیز یہ کہ یہ صرف مشرقین اور کفار کے لیے نہیں ہیں ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خود مؤمنین بھی جو ہیں دنیا میں جب ان کو کسی اچھے کام کی اپورٹیونیٹی ملتی ہے اور اس میں ان کو موقع ملتا ہے ان کو مواقع ملتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس کپیسٹی بھی ہوتی ہے ان کے پاس امکان بھی ہوتا ہے ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے ذریعے سے کوئی اچھا عمل انجام دے سکتے ہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت دور کر سکتے ہیں کسی محتاج کی محتاجگی کو دور کر سکتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اگرچہ وہ مومن ہوں گے اگرچہ وہ شاید عالی مقام کے اوپر بھی ہوں لیکن پھر بھی ان کو افسوس ہوگا اس بات کو دیکھ کر اور اس عمل کو جس کو انہوں نے انجام نہیں دیا اور یہ ان کے سامنے نظر آئے گا کہ اگر انہوں نے فلا موقع پر فلا کسی کی مثلا مدد کر دی ہوتی جبکہ ممکن بھی تھا تو اگر وہ ایسا کر چکے ہوتے تو آج ان کے عجر و ثواب میں کہیں گناہ اضافہ ہو جاتا آج جس لیول کے اوپر ہیں وہ لیول اور سٹیج جو ہے وہ ہائر سٹیج میں تبدیل ہو جاتی تو یہ قرآن کی آیات ہیں کہ جو ہمیں اخلاقی لحاظ سے ہماری تربیت کے حوالے سے یہ اہم پہلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان نکات کے اوپر جو ہے وہ غور کریں لیکن بہرحال قرآن جواب یہ دیتا ہے کہ یہ عمل کا وقت نہیں ہے عمل کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے یعنی زندگی کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں اس میں اور قیامت کے دن جو ہے وہ عمل اب انسان نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا عمل کا نتیجہ ہے جو اس کو عالم برزخ میں اور عالم قیامت میں جو ہے اس کو ملے گا کیا وجہ ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں ہم نے گزشتہ درس میں اشارہ کیا کہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے خواب کی بات کرتا ہے اور موت کو خواب سے تعبیر کرتا ہے اور موت کی تشبیح خواب سے دیتا ہے یعنی کہا یہ گیا روایات کے اندر بھی کہ یہ جو انسان سوتے وقت خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب دراصل موت کی ایک کمزور شکل ہے جو فرق صرف اتنا ہے کہ اس خواب میں انسان اٹھ جاتا ہے لیکن موت ایک ایسا خواب ہے کہ جس میں انسان کبھی اس طرح سے اٹھے گا نہیں اور وہ یہ زندگی جو ہے وہ جاری رہے گی اور فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے عقائد انسان کا اخلاق اور انسان کے عامال بہت غور سے سنیے گا آج کا لیکچر انسان کے عقیدہ انسان کا اخلاق اور انسان کے عامال تابع ہوتے ہیں فالو کرتے ہیں اس کے ارادے کو یعنی اگر وہ جیسا ارادہ کرے گا جیسا اس کے اندر عظم ہوگا جس چیز کا وہ اپنی زندگی میں اختیار کرے گا اسی کام کو وہ انجام دے گا اگر وہ کسی چیز کا ارادہ نہیں کرے گا تو وہ اس کو انجام نہیں دے گا تو انسان کی زندگی میں جو will power ہے جو decision making power ہے اس کا بڑا decisive role ہے ارادہ کے ارادے کے بغیر انسان کوئی عمل انجام نہیں دیتا لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ برزخ میں اور قیامت میں کیا وجہ ہے کہ انسان عمل انجام نہیں دے سکتا اس لیے کہ عمل کو انجام دینے کے لیے آپ کو ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے جب تک آپ ارادہ نہیں کرتے اس وقت تک آپ عمل جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتے تو لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ طاقت انسان سے جو ہے وہ چھین لے گا یہاں میں سب تھوڑا اشارہ کروں گا یہ بہت فلسفیانہ بحث ہے اور بہت زیادہ اس میں جو ہے difference of opinion بھی ہے فلسفہ کے اندر لیکن چونکہ کرن نے یہ question پوچھا تھا اور یہ سوال کیا تھا تو میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں کہ یہ جو انسان کا ارادہ ہے ارادے کی حقیقت کو واقعا سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا کیا مطلب ہے ارادہ اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں یعنی پریامبلز ہوتے ہیں مقدمات ہوتے ہیں یعنی جب وہ مقدمات پورے ہوتے ہیں تو انسان کا ارادہ ظہور میں آتا ہے مثلا فرض کریں کہ آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مارکٹ جائیں گے یا آپ کسی اور جگہ جائیں گے یا فلاں کام آپ انجام دیں گے تو اس ارادے سے پہلے کے مراحل کون سے ہیں جب تک ہمیں ان مراحل کا پتہ نہیں ہوگا ہم اس وقت تک ارادہ نہیں کر سکتے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو تصور کرتے ہیں جب تک ہم اس کا تصور نہ کریں اس وقت تک ہم آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں کونسپٹ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں یعنی ہم تصدیق کے مرحلے پہ آتے ہیں یعنی اکنالیج کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کام میں یا تو میرا کوئی فائدہ ہے یعنی میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ میں مارکٹ جاتا ہوں تو مارکٹ جانے میں میرا ایک فائدہ ہے اور میں کچھ چیز خریدنا چاہتا ہوں جو میری ضرورت ہے میں اس چیز کو خرید لیتا ہوں تو انسان جو ہے اپنے مسلحت کو دیکھتا ہے اپنے فائدے کو دیکھتا ہے یا اس مسئلہ نے کہتا ہے میں نے فلا جگہ نہیں جانا تو وہاں پر بھی انسان پہلے تصور کرتا ہے اور اس کے بعد اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر میں فلا جگہ جاؤں گا تو مجھ کو نقصان پہنچے گا تو انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں ان دو آسپیکٹس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا تو وہ اپنی مسلحت کو دیکھتا ہے اپنے فائدے کو دیکھتا ہے اور جب اس کو اپنا فائدہ یقینی نظر آتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت شہوت شہویہ یعنی شہوت جس کو ہم کہتے ہیں اور یا انسان جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اپنا انسان دفاع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت غصبیہ جس کو غصہ کہتے ہیں انگر پاور آف انگر تو پاور آف انگر اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے خوف محسوس کرتا ہے انسان جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان اس سے اپنے آپ کو دفاع کرتا ہے اپنا ڈیفینڈ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں غصے کی طاقت نہ دی ہوتی اگر ہمیں غزبناک ہونے کی طاقت نہ ہوتی تو ہم کبھی اپنا دفاع نہ کر سکتے یہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت عطا کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ شہوت کی قوت عطا کی ہے اس لیے کہ اگر ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ حاصل کرنے کی خواہش اس قوت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے لیکن اگر ہم اس کو ایکسیٹ کر دیں اس کی لیمٹ سے ہم لیمٹس کو کر جائیں اگر ہم غصے کی کو کنٹرول نہ کریں تو اس کے نتیجے میں پھر انسان ظالم بن جاتا ہے انسان ستمگر بن جاتا ہے انسان دوسروں کے حقوق کو وائلیٹ کرنے لگتا ہے تو یہ غصے کے منفی اثرات ہیں بارال میں بھی اس میں نہیں جانا چاہتا تو دوسری منزل یہ ہے کہ انسان اپنے مسئلہت کو دیکھتا ہے اس کے بعد تیسرے مرلے میں اس کے اندر میل اور رغبت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ایک قسم کی تینڈنسی اور انکلینیشن جو ہے اس کے اندر ایک رجحان پیدا ہوتا ہے جس کو ہم غردو میں کہتے ہیں رغبت پیدا ہونا اور تیسری چیز ہے عظم یعنی عظم کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اس کے مطلب عظم کرتا ہے تھوڑا سا اگلے مرلے میں آتا ہے اور پھر انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے بہت توجہ کیجئے گا پہلے تصور ہے پھر تصدیق ہے فائدے کی اور تیسری منزل میں میل اور رغبت ہے اور اس کے بعد انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا اس کام کو کرنے کا اور جب شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شوق شدید ہو جاتا ہے جب یہ شوق شدید ہو جاتا ہے تو اس شدید شوق کو ارادہ کہا جاتا ہے بس یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ والی جو منزل ہے یہ ہے منزل ارادے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اور برزخ میں اور موت کے وقت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پاور اس کی چھین لے گا وہ تصور تو کر سکتا ہے وہ جو ہے تصدیق بھی شہد کر لے گا لیکن اس کے اندر پھر وہ جو شوق ہے اور شدید شوق ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر انسان عمل کرتا ہے کسی چیز کا آپ دیکھیں ہماری زندگی میں ہم کسی چیز کو دیکھیں آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں ایڈبرٹیزمنٹ کے ذریعے سے کس طریقے سے انسان کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے اور اپنی پروڈکٹ جو ہیں فروخت بھی کی جاتی ہیں ہم آخری وقت تک وہ چیز نہیں خریدتے جب تک کہ ہمارے اندر وہ شوق بدار نہ ہو اور شوق بھی اپنی انتہائی شکل اختیار نہ کرے تو اس وقت ہم جو ہے وہ عمل کی منزل کی طرف آتے ہیں اور ہم پھر اس کو جو ہے وہ اس کام کو کرنے لگتے ہیں تو اسی طرح جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں اولے وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں کوئی اچھی عادت develop کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی عادت develop کرنے کے لیے اس ارادے کو اپنے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے اگر ہمارے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوتا اگر اندر شوق پیدا نہیں ہوتا اگر ہمارے اندر وہ تصور پیدا نہیں ہوتا اگر ہم کسی چیز کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتے اگر ہم کسی چیز کی برائی کو نہیں سمجھ سکتے کسی چیز کی مسئلہت کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے تو عمل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہے حتیٰ جو لوگ برا کام بھی کرتے ہیں اس برے کام میں بھی وہ اپنے لیے اس کو اچھائی سمجھتے ہیں اپنے لئے مسلحت سمجھتے ہیں حتیٰ اگر ایک چور کسی کو چوری سمجھ کرتا ہے کہیں پہ تو اس چوری کو اپنے حق میں فائدہ سمجھتا ہے ایسا نہیں کہ وہ غلط سمجھتا ہو لہٰذا اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے بلاخر وہ یہ عمل انجام دیتا ہے تو یہ ایک چیز ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس کی طرف توجہ کریں عالم برزخ کے حوالے سے دوسری بات جو ہم نے کی میں نے گزشتہ درس میں بھی کی کہ دنیا میں انسان اپنے ارادے کے تابع ہوتا ہے لیکن آخرت میں یہ عالم برزخ میں انسان جو ہے اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق اور اپنے عامال کے تابع ہوگا یعنی برزخ میں انسان کا جو بھی اخلاق اس دنیا میں ہے جو بھی عامال اس دنیا میں انجام دی ہیں جو بھی عقیدہ آپ نے ڈیولپ کیا ہے اسی کی ریفلیکشن جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوگی یعنی وہی چیز عمل کی صورت میں سامنے آئے گی اسی چیز کی تاثیر ہمیں عالم برزخ میں نظر آئے گی یہ ایک بڑا امپورٹن چیز ہے جس کو قرآن نے خواب سے جب تعبیر کیا ہے یعنی جب ہم دیکھیں خواب کو دیکھتے ہیں تو خواب میں آپ کو یاد ہے میں نے گزشتہ نشست میں یہی بات کی تھی کہ کبھی کبھی انسان ہی کہتا ہے کہ کاش میں یہ سوال پوچھ لیتا میرے سامنے اگر کوئی بزرگ آیا تو میں نے نہیں پوچھا تو وہاں پر اصل میں انسان عمل نہیں کر سکتا خواب میں اس کے اندر ہی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ غور کریں جو ہماری اس دنیا میں اگر ہم اچھے آدمی ہیں اور ہم بہت سے کام اس دنیا میں نہیں کر سکتے وہی کام ہم خواب میں بھی شاید نہیں کر سکتے بہت سے برائی ہیں جس سے ہم اس دنیا میں بچتے ہیں انہی برائیوں سے ہم وہاں خواب میں بھی بچ جاتے ہیں اور بعض جگہ جو ہے وہ مثلا یعنی اس طریقے سے ہوتا ہے تو بہرحال اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اسی کی ایک جھلک ہے جو ہمیں خواب میں نظر آتی ہے اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے مسئلے کی طرف آؤں اور وہ یہ ہے کہ لاسٹ جو لیکچر تھا اس کے بعد مختلف قسم کے questions بھی سامنے آئے کہ ہم اس کا بھی جواب دیں ایک question جو تھا وہ مثلا جیسے کرن کا تھا میں نے تھوڑا سا ارادے کے اوپر بات کی اسی طرح ہینا جو ہیں آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس کو انشاءاللہ take up کروں گا اور میں آج کے اس لیکچر میں بہت امپورٹنٹ ان ایشیوز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہوں کہ عام طور پر جس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا پہلے آپ اس کے question سن لیں ان کا question تھا کہ you mentioned that once we are in the arena of برزخ we don't have the power to create anything then what is our purpose in برزخ so I am so used to doing things and creating in the world what will I do there for me when I create things I see my strength and weaknesses so I greatly learn from my experiences so what is the learning process in برزخ تو یہ بنیادی طور پر ان کا سوال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم لوگ آج اس پر بات کریں اور اس کے بعد جو آپ کے questions ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ برزخ اور قیامت جو ہے وہ عمل کی منزل نہیں ہے یعنی وہاں پر اليوم یوم العمل اور غدن یوم الحساب یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آج عمل کی دنیا ہے اور کل جو ہے وہ حساب ہوگا ولا عمل لیکن عمل نہیں ہوگا تو پہلی چیز تو یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ برزخ کا پہلے میں اس طرح سے ترقیب کے ساتھ آنا چاہتا ہوں کہ پھر برزخ کا فلسفہ کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے مثلا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو برزخ ہے کیا اس کے بغیر ہم داریک قیامت میں نہیں جا سکتے تھے کیا ہم اس کے بغیر کیا ضرورت تھی کہ بیچ میں قبر کی منزل بھی آتی دیکھیں عالم قبر اور عالم برزخ ایک ہی چیز ہے کوئی چار عالم موجود نہیں ہے بلکہ عالم برزخ اور عالم قبر ایک ہی ہے جو شخص قبر میں جس کو ہم دفنا کے آتے ہیں تو اس کی برزخ جو ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ برزخ کا فلسفہ کیا ہے تو برزخ کیوں ہے کیا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا کیا ہم دارے قیامت میں داخل ہو جاتے اور مرنے کے بعد جو ہے بلکل ہمارا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا اور جب قیامت ہوتی تو ہمیں اٹھایا جاتا تو اس کو سمجھنے کے لیے اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باریک نکات کی طرف اشارہ کروں ایک تو یہ کہ دیکھیں ہم دنیا کی سے قیامت کی طرف جمپ نہیں لگا سکتے تھے مگر یہ کہ ہم برزخ کے مرحلے سے گزریں اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام کیسا بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک سسٹم ہے جو بنایا ہے اس سسٹم جو ہے وہ ایک گریجول پروسیس ہے یہاں کہیں گیپ موجود نہیں ہے کہیں خلا موجود نہیں ہے بہت دیکھئے توجہ کریں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی گیپ موجود ہو بلکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک تسلسل کے اندر ہے ہر چیز جو ہے کنٹینیس پروسیس کے اندر ہے بلکہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کانٹینیوم کانٹینیوم جس کو مثال کے طور پر آپ روشنی کی مثال لینے اگر آپ دیکھیں تو روشنی جو ہے بسنا فرس کہیں سورج کی روشنی سورج کی روشنی جو زمین پر آتی ہے اور سورج کی روشنی جو خود سورج کے پاس ہے تو دونوں کی انٹینسٹی میں فرق ہے لیکن آپ کسی مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی جگہ پر روشنی میں گیپ آ گیا دیکھیں یہ گیپ کبھی اس دنیا میں نہیں آتا کوئی نہ کوئی چیز اس کو فل کرتی ہے تو یہ جو تدریجی عمل ہے یہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جب ایک چیز ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتی ہے تو وہ اس وقت تک اس مرحلے میں نہیں جاتی جب تک کہ وہ ایک تناسب پیدا نہ کرے جب تک کہ وہ ہم اہنگی پیدا نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ وہ کوڈینیٹ نہ کرے دیکھیں آپ ایک دم پہلی سیڈی سے دسویں سیڈی پر نہیں جا سکتے اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے آپ پہلی سیڈی سے دسویں سیڈی پر نہیں جا سکتے آپ کو پہلے دوسری سیڈی پر جانا پڑے گا پھر تیسری پر جانا پڑے گا پھر چوتھی پر جانا پڑے گا تو جو پہلی سیڈی اور دوسری سیڈی کے درمیان ایک تناسب پہ جاتا ہے ایک ہم اہنگی پائی جاتی ہے لیکن پہلی سیڈی اور دسویں سیڈی کے درمیان کوئی تناسب نہیں پائی جاتا کوئی ہم اہنگی نہیں پائی جاتی لہٰذا اب اگر جمپ کر کے جانا چاہیں گے تو اب نہیں جا سکتے تو اس تناسب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس ہم اہنگی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو دسویں سیڑھی کی مثال اسی طرح نور اور روشنی کی مثال ہے اب یہ روشنی جیسے ہمارے پاس آ رہی ہے اس بلپ کی روشنی اس بلپ کی روشنی میں ہر روشنی کا اپنا ایک مرتبہ ہے ہر روشنی کی اپنی ایک سٹیج ہے بلپ سے لے کر ہمارے تک آنے والی روشنی کی اور ہر سٹیج اپنے بعد والی سٹیج کے لیے کاؤز بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک ہم اہنگی پیدا ہوتی ہے ان میں ایک تناسب پیدا ہوتا ہے وہ آپس میں کوڈینیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اگلے محلے اور اس کے بعد اگلے محلے میں جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح درجات رکھے ہیں انسان کے بھی درجات ہیں مثال کے طور پر میں چھوٹی چھوٹی پہلے مثالیں دے دوں آپ کو مثال کے طور پر ہمارے اندر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہم سوال کرتے ہیں برزخ کی کیا ضرورت ہی ہم قیامت میں کیوں نہیں چلے گئے تو ہم یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے آئیمہ کیوں کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ دیریکٹ جو ہے وہ خود کیوں نہیں اس نے ہماری اصلاح کر دی دیریکٹ اس نے قرآن ہم پر کیوں نہیں نازل کر دیا اس کے لیے نبی کی ضرورت کیا تھی اس کے لیے انبیاء کی ضرورت کیا تھی تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیریکٹ اگر ہمارے سے ریلیٹ کرے گا تو اس کو ضرورت ہے بیچ میں واسطوں کی اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو کسی چیز کی انٹینسٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کے قابل ہو تو یہ انبیاء جو ہیں یہ واسطہ ہے خدا اور لوگوں کے درمیان اہل بیت جو ہیں یہ واسطہ ہے خدا اور لوگوں کے درمیان یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے کنیکٹ کرتی ہیں یعنی اگر ہم اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہے تو ہم ڈائریکٹ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اللہ سے کنیکٹ ہونا لیکن اگر ہم ان کے ذریعے سے کنیکٹ ہو تو یہ ہماری مدد کرتی ہیں ہمیں اگلی سٹیج میں لے جانے کے لیے اسی طریقے سے میں اور اچھی سی مثال چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج کی دنیا میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں اب موبائل میں آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اب ایک نیا کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اور وہ کلچر یہ ہے کہ ہم کسی کو ڈائریکٹ کال کرنے کی بجائے پہلے ہم اس کو میسیج کرتے ہیں تو میسیج کر کے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آر یو اویلیبل تو اب آپ دیکھیں کہ یہ میسیج ایک قسم کا واسطہ ہے اس دونوں کے درمیان کہ جس سے کیونکہ جب میرے لیے میسیج کرنا میرے لیے آسان ہے میسیج کے ساتھ جو میری ہم آہنگی ہے وہ میرے لیے آسان ہے لیکن اگر میں ڈائریکٹ اس شخص سے رابطہ کروں گا تو میں سوچوں گا ہو سکتا ہے میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں ہو سکتا ہے میں ڈائریکٹ کال نہ کروں ہو سکتا ہے اس کے پاس وقت نہ ہو تو میں میسیج کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ میڈییشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے آج میں کسی جگہ پر اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا جو تربیتی پہلو ہیں یہ جو ہم لوگ مثلا اکثر فیملی ایشیوز کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں حتی طلاق کے جو مسائل ہیں شادی کے جو مسائل ہیں وہاں پر بھی میں اپنے دوست کو آج بلکہ یہی مثال دے رہا تھا بلکہ میں نے کہا آج میں لیکچر میں جو بات کروں گا وہ تربیتی حوالے سے مثلا ایک کیس ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا ایک خاتون ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے طلاق لینی جس کا ہم نے کبھی نکاح پڑھایا تھا تو اب اس کے ایشیوز کیا ہیں اب ایشیوز جب انسان دیکھتے ہیں تو دونوں میہ بیوی کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے اس کے جو اعتراضات ہیں اس کی جو خواہشات ہیں اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو شوہر ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز ان میں بڑا فرق ہے جب تک میہ بیوی کے اندر ہم اہنگی نہیں ہوگی چیزوں کے بارے میں common grounds نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اخلاقیات بیچ میں آتا ہے رحمت کا جذبہ بیچ میں آتا ہے رحمدلی آتی ہے کمپیشن آتا ہے مرسی آتی ہے یہ اس لیے آتی ہے کہ انسان تھوڑا سا دوسرے کے قریب آ جائے جب اگر فاصلہ ہوگا تو فاصلے کے نتیجے میں separation ہوگی لہٰذا یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ ہر جگہ پر جو ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اب تھوڑا سا اور آ گیا ہے ہم ایک اور مثال بھی لیتے ہیں اب تندور میں جب روٹی لگائی جاتی ہے روٹی لگانے کے لیے آپ direct اس کو آگ میں نہیں پھینکتے بلکہ اس کو تنور میں لگانا پڑتا ہے کیونکہ آگ میں آپ direct جو ہے آپ اس سے اپنے آپ کو relate نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو اس سے قریب جانا پڑتا ہے تو یہ ایک مثال ہو گئی اب میں اصل اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے عالم وجود عالم وجود سے مراد یہ کہ پورا عالم وجود جس میں ہماری دنیا بھی ہے تو یہ عالم وجود کے مختلف مراتب ہیں اور مختلف درجات ہیں اسی طریقے سے عالم مادہ اس کے بھی مختلف درجات ہیں تو عالم مادہ جو ہے جو ہماری دنیا ہے وہ سب سے نچلی دنیا ہے اس سے اوپر ایک عالم مثال ہے اور اس سے اوپر ایک عالم مجردات ہے اور ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ جو پورا وجود ہے اس کائنات کے اندر اس کائنات کو اگر آپ تین حصوں میں ڈوائٹ کریں تو ایک ہی ہماری دنیا ہے دوسری عالم میں مثال ہے جس کو ہم برزخ بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسری عالم میں مجردات ہے کہ جس میں برزخ کی بھی خصوصیات نہیں ہوگی کہ جس کو ہم قیامت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اپنی آخرت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور ہر عالم جو ہے وہ محیط ہے اپنے نچلے عالم کے اوپر مثلا ہماری دنیا محدود ہے تو عالم مثال جو ہے وہ اس پر محیط ہے اور عالم مجردات جو ہے وہ اس سے وسیع ہے تو وہ اس پر محیط ہے بہرحال میں ابھی اس میں نہیں گانا چاہتا لیکن میں جس نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر کمال کے درجات کو تیہ کرتا ہے جب آپ کمال کے درجات کو تیہ کرتے ہیں تو آپ تکامل جس کو کہتے ہیں کمال نہیں بلکہ تکامل تکامل کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں تھی اور آپ نے ایک چیز اچیو کی ہے یہ جو ہم عقیدہ ہمارا بنتا ہے یہ جو ہمارا ایمان develop ہوتا ہے یہ جو ہمارا اخلاق develop ہوتا ہے اور یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس ساری چیزوں کا اثر جو ہے ہماری روح پر پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں روح جو ہے ایک ارتقا کے منزل سے گزرتی ہے یہ ارتقا کی جو منزل ہے یہ عالم برزخ میں پہنچتی ہے اور عالم برزخ سے عالم قیامت میں پہنچتی ہے اب یہ جو ارتقاء ہے اس میں گیپ نہیں ہے کہیں جیسا کہ میں نے کہا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں گیپ نہیں رکھا ہوا تو یہ اس ہر اگلی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے اگلے مرتبے سے ہم آہنگ ہے تو پہلے ہمیں عالم برزخ میں جانا پڑے گا اور عالم کیونکہ ہمارا دریکٹ قیامت کے جو حالات ہیں اور قیامت کی جو خصوصیات ہیں ڈے آف ججمنٹ کی اس میں اور جو دنیا کی خصوصیات ہیں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے لہٰذا اس کے لیے ہمیں عالم برزخ کا سہارہ لینا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم عالم قیامت تک منتقل ہو سکیں تو منتقل ہونے کے لیے ہمیں عالم مثال اور عالم برزخ کی ضرورت پڑے گی دوسری بات یہ کہ اسی دنیا کے اندر بھی خود اس دنیا کے بھی ہر انسان کے اپنے درجات ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بہت ہی جو ہے وہ شیطان صفت ہوتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بعض لوگ بڑے شریف ہوتے ہیں شریف نفس ہوتے ہیں بڑے اخلاقی ہوتے ہیں ان میں اخلاق ہوتا ہے ان میں عدب ہوتا ہے ان میں تہذیب ہوتی ہے ان میں علم ہوتا ہے ان میں نالج ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسی دنیا میں بھی اللہ تعالی نے لیولز رکھے ہیں کہ ایک ہی دنیا کے اندر مختلف لیولز کے افراد موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لیول کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی دنیا بھی مختلف ہے جو شخص قابل ہے جس شخص میں محنت کی ہے جس شخص میں اخلاق ہے جس شخص میں تہذیب ہے اس کی پوری دنیا اس شخص سے کہ جو شیطان صفت ہے جو ظالم ہے جو ستمگر ہے جو قاتل ہے جو ڈاکو ہے اس کی جو دنیا ہے اس کی دنیا سے اس کی دنیا بالکل مختلف ہے لیکن بہرحال یہ ساری دنیایں جو ہیں وہ اسی ورلڈ کے اندر ہیں تو اس کو ہم کنیکٹ کرنے کے لیے جب انسان ارتقاء کی منازل سے گزرتا ہے تو اس کے لیے اس کو عالم برزخ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں کہ قیامت کے دن اور برزخ کے اندر جو ہے نتیجہ نہیں ہے عمل کا بلکہ خود عمل ہے اس کی manifestation ہے یعنی قیامت کے دن جو ہے ہماری روح کا ایک بدن ہوگا ایک وہ بدن ہے جو یہاں پر ہمارا جو قبر میں چلا جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا ایک بدن وہ ہے کہ جو ہماری روح develop کرے گی یہ روح کیسے develop کرے گی اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے ہمارے عمل سے ہے اور ہمارے اخلاق سے ہے اس اخلاق سے ہماری ایک نیا بدن خلق ہوگا اور اس بدن کے خلق ہونے کے نتیجے میں جو ہے عالم برزخ میں اس بدن کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے جو اصل میں ہمارا عقیدہ ہوگا جو اصل میں ہمارا عمل ہوگا جو اصل میں ہمارا اخلاق ہوگا ہمارے اخلاق کا نتیجہ نہیں ہوگا نتیجہ کا مطلب یہ کہ مثلا آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو آپ کا ہاتھ جل گیا تو لیکن یہاں پر مراد یہ خود عمل جو ہے وہ مینیفیسٹیشن اس کی قیامت کے دن یا برزخ کے اندر جو ہوگی اب لہٰذا ہم قیامت میں آنے کے لیے یعنی قیامت کے دن ہم اپنی پریزنس کو انشور کرنے کے لیے ہماری صلاحیت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ ہم برزخ کی منزل سے نہ گزیں اب تیسری نکتے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ جس کو بہت غور کیجئے گا جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا کہ تو بالاخر آپ یہاں اس دنیا میں کسی چیز کا ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں وہی آپ کی زندگی ہے وہی آپ کی لذت ہے وہی آپ کی خوشی ہے تو پھر یہ کیا خوشی ہوئی وہاں کی کیا زندگی ہوئی بلکہ میں کہوں گا وہ بھی اسی طرح کی زندگی ہے میرا question ہے آپ سب سے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں آپ کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے خواب میں آپ کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے خواب میں آپ کو غم بھی ہوتا ہے خواب میں آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے خواب میں آپ کو خوف بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں زندگی جو عالم برزخ کی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے اس دنیا کی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر اگر ہمیں خوف ہوتا ہے تو وہ کسی ایسے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم نے اس دنیا میں انجام دیا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو خوف ہوتا ہے اس کی نویت مختلف ہوتی ہے تو وہاں پر بھی خوشی ہوگی وہاں پر بھی لذت ہوگی بلکہ وہاں پر زیادہ خالص ہوگی ایک مومن کے لیے جو احادیث اور روایات موجود ہیں کہ اس کی خوشی کا جو عالم ہے وہ انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا مثلا آپ اگر فرض کریں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں فروٹ پسند ہے فلاں پھل پسند ہے اگر آپ فلاں پھل کھائیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو سیم اچھا لگتا ہے انار اچھا لگتا ہے لیکن حدیثوں میں ہے کہ جب انسان عالم برزخ میں جب ان پھلوں سے بہرہ مند ہوگا یا وہ کھائے گا تو اس کی جو لذت ہے اس کی جو مزہ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ایک عام انسان اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی زندگی بھی ایک زندگی ہوگی ایک حیات ہوگی لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمیں روایات اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ ان احادیث اور روایات سے جو پتا چلتا ہے کہ وہ کس نویت کی ہوگی تو اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک اصول رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اصول ہیں اس کائنات میں رکھے ہیں اور ان میں سے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے رحمت اور تطہیر کا اصول جس کو کہتے ہیں اصول رحمت و تطہیر یا principle of mercy and purification اس principle کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے جب تک ہم اس question کے answer کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک system بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات میری رحمت کی وجہ سے ہے یہ کائنات میری مہربانی اور میری kindness کی وجہ سے ہے میری compassion کی وجہ سے ہے میری mercy کی وجہ سے ہے اور اگر میں کسی سے انتقام لیتا ہوں تو یہ exceptional ہے میں بنیادی طور پر کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا میں کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میری رحمت سب کے شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات میں مختلف جگہ پر purification کے اصول بنا رکھے ہیں میں نے اس دنیا میں purification کے اصول بنائے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کیسے purify کرے گا کبھی وہ توبہ کے ذریعے سے کبھی وہ طلب مغفرت کے ذریعے سے کبھی وہ مصیبتوں اور مشکلات میں گھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک system develop کیا ہے یا بنایا ہے یا اس کو نافذ کیا ہے کہ جس کے تحت اس کائنات میں خود بخود انسان purification کے عمل سے گزرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہماری natural world میں آپ دیکھیں کہ system of purification موجود ہے یہ جو ہوا کا نظام ہے اس کو کیا چیزیں ہیں جو کائنات میں purify کرتی ہیں میں بھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو بہرحال دنیا میں رحمت ہے اس کے بعد حدیثوں میں ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پاک کو پاکیزہ کر دیتا ہے اس کو مزید عذاب نہیں ہوتا لیکن اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ جو کسی کو دکھ دیتا ہے یا عذاب دیتا ہے یا اس کو punish کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول رحمت ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک مجرم کو جب جیل میں ڈالتے ہیں تو مجرم اپنے لیے اس کو مصیبت سمجھتا ہے لیکن یہ ایک قسم کی ایک اصلاح کا وہ ہے اس معنی میں کہ معاشرہ جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے یا وہ خود عبرت حاصل کرے یا خود جو ہے وہ درس حاصل کرے اور خود جو ہے وہ اپنے جرم سے توبہ کر لے تو بنیادی طور پر جو ہے پھر عالم برزخ کی منزل ہے اور پھر بھی اگر انسان پیوریفائی نہیں ہوتا تو پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کو پیوریفائی کروں گا تو یہ جو اصول رحمت ہے اب میں ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا میں نے بہت سے چیزیں لکھی نہیں دی لیکن میں یہیں پہ ختم کروں گا آپ اس آیت کو دیکھیں جو بڑی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی اور وہ ہے یہ والی سورہ انعام آیت نمبر سولہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی سے عذاب ٹلے گا اگر کسی پر عذاب کسی سے ختم ہوگا تو وہ میری رحمت کی وجہ سے ہوگا یعنی جب تک میری رحمت نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہشت جو ہے اور جو جنت ہے وہ جگہ ہے ان لوگوں کی جو پیوریفائیڈ ہوں گے اگر آپ پولیوٹیڈ ہارٹ کے ساتھ جائیں گے اگر آپ گسٹی ہارٹ کے ساتھ جائیں گے اگر ہمارے ہارٹ میں اخلاقی سکنس موجود ہوگی تو وہاں جنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام ان مراحل سے گزار کر آپ کو جو ہے پیوریفائی کر کے آپ کو پھر میں بہشت میں لے کے جاؤں گا اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو میری رحمت کے بغیر وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ میں نے بھی بہت مختصر بیان کی ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے ابھی لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اگلے درس میں میں تھوڑا سا مزید اشارہ کروں گا بعض چیزوں اس طرف اگر آپ کا کچھ سوال ہو آپ اگر لکھتے ہیں تو پھر میں اس کا زیادت بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں تو میں اس کا جواب انشاءاللہ تفصیل سے دے سکوں گا اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ تیبین الطاہرین المعسومین اللہ علیہ وآلہ آلہ ڈیٹیل ہے جی ایر خوشت میں پڑھ رہا ہوں آپ کا کوسٹer ہے جیچی ایر خوشت کروں گا کہ آپ کی بات ریلیٹ کرتے ہوئے کہ عالم برزخ کا انٹرمیڈیٹ سٹیج ہونا دنیا اور آخرت کے درمیان کیا اسی طرح نہیں ہے جیسے بچے کا اس دنیا میں آنا آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بلکل آپ نے بلکل صحیح مثال دی ہے اور ہمارے جو فلسفہ نے بھی یہ مثال دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے خود کہ اگر ہم عالم برزخ کی مثال دینا چاہیں اس دنیا کی عالم برزخ سے تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے آپ نے آرے بھائی جو سوال کیا ہے اس کے کنٹیکسٹ میں کہا ہے میں دونوں کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا اور ماں کے پیٹ کی جو دنیا ہے اس کی اس کو نہیں بتا کہ عالم جو یہ دنیا ہے وہ کیا ہے بلکہ یہ دنیا اس پر محیط ہے اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بہت سے چیزیں اثر اس کے اوپر ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے اوپر اثر جو ہے اس کا پڑتا ہے تو ایک حد تک ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور بلکل آپ کی مثال جو ہے بلکل ٹھیک ہے کہ وہ گریجول پروسس ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورتی کہ مثلا ماں کے ذریعے سے بچہ وجود میں ہے اللہ تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک گریجول سسٹم بنایا ہے اس کائنات کے اندر تاکہ ہر چیز جو ہے اپنے ارتقاء کے مراحل کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ تیہ کر سکیں ایک سلایڈ کی طرف دیکھئے گا میں ایک سلایڈ آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں جس میں آپ کا جواب ہے تھوڑا سا اچھا یہ question ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہلے فارسی میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا ہنگامی کے آدمی وارد قبر و برزخ شد جب انسان قبر اور برزخ کی منزل پر آتا ہے تو برزخیان بددار امی شتابن تو جو اہل برزخ ہیں وہ اس کے دیدار کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ملنے کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اس کو زیادہ کچھ کہتے نہیں ہیں ٹچ نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ بے خود آئیت تاکہ وہ اپنی اس کو سمجھ آ جائے کہ میں کہاں آیا ہوں کیونکہ وہ ایک بڑے ہولناک اور دردناک منزل سے گزر کے آیا ہے اور بہت ہی تھکا دینے والی قبر سوال فشارِ قبر بھی ساری منزلوں سے وہ گزرا ہے اور اس کے بعد وہ اب برزخ کے اندر داخل ہوا ہے سپس بے او نزدیک شدے اس کے بعد وہ اس کے نزدیک آتے ہیں حتیٰ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ انسان ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کسی اور عالم سے نہیں سنا اور بہت ہی عجیب بات ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے کچھ دیر تک اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے یہ جو قبر کی منزل میں جب ہم تلقین پڑھتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ دفنانے سے پہلے جب تابوت جو ہے اس کو تین دفعہ قبر سے پہلے رکھنا چاہیے زمین پر اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مرنے والے کو مانوس کیا جائے یہ جو مانوس کرنا جس کو آج میں نے سارا آج کی میں نے پورے لیکچر میں جس پر میں نے زور دیا کہ یہ جو تناسب پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اس مرنے والے میں تناسب پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ مانوس ہوتا ہے ایک نئی دنیا کے ساتھ قبر کی دنیا کے ساتھ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو تو اس کے بعد یہ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ منٹ کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مر چکا ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے بہرحال ابھی اس میں نہیں جاتے پھر یہ کہتے ہیں کہ سپس بے او نزدیک شدے اس کے بعد اہلِ برزق اس کے نزدیک ہوتے ہیں از حالِ دوستان و یاران پرسجو میکنان اس آنے والے سے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ توجہ کیجئے گا کہ اس آنے والے سے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ امیدوار نہیں شبان تو ان کو اس کی امید ہوتی ہے کہ بعد از مرک بے آنان بے پیوندن کہ موت کے بعد جو ہے وہ ان سے ملحق ہو جائیں گے یعنی اہلِ برزق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو دوست ان کے جو عزیز و اقارب ان کے جو فیملی میمبرز ہیں جو دنیا میں موجود تھے اب وہ دنیا میں اب وہ موجود ہیں ابھی اور ابھی زندہ ہیں تو وہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے وہ اگر گفت قبلاً در گزشتے اگر وہ کہ نہیں وہ تو میرے آنے سے پہلے مر چکا تھا تو در انہنگام برزخیان میگویاں اب دیکھیں غور کیجئے گا اس وقت برزخی لوگ یہ کہیں گے سقوط کرد سقوط کرد یعنی وہ سقوط کا لفظ استعمال کریں گے یعنی وہ خود کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ گرفتارِ عذابِ الہی شد اس کا مطلب ہے کہ وہ عذابِ الہی میں گرفتار ہے اور جو شخص عذابِ الہی میں گرفتار ہے اس سے وہ لوگ جو جنت کے منزل پر ہیں یا بہشت میں ہیں وہاں پر یا خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عجر عطا کر رہا ہے سواب عطا کر رہا ہے اور اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے ان تک وہ لوگ ان کو نہیں مل سکتے کہ جو عذاب میں مقتلہ ہیں لیکن وہ آپس میں ضرور ملیں گے جو وہاں پر موجود ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عذابِ الہی سے دوچار نہ ہوتا تو وہ جو ہے ہمارے پاس کچھ کو ضرور لائے جاتا اب یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے سورہ یاسین میں بھی وہ شخصی کہتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے اور مجھے کیا نعمتیں عطا کی ہیں اور کس طرح اکرام و انعیات سے مجھے نوازہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین کی وہ جو حبیب نجار کا واقعہ لکھا ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا نہ صرف جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے جیسے یہ حدیث میں ہیں بلکہ بعض دفعہ آپ کا مقام اتنا اوپر ہوتا ہے جب آپ شہید ہوتے ہیں شہید کی منزل پر ہوتے ہیں جب آپ کا لیول ہائیس لیول ہوتا ہے یہ ہائر لیولز کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بقیدہ دیکھ سکتے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کے عامال کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے روایات میں ہیں کہ مرنے والے جو ہیں وہ اپنے رشتداروں سے حتی ملنے کے لیے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص وقت میں ان کو اجازت دے دیتا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم دنیا میں اپنے لوگوں سے ان کو ایکسیس کر سکو اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت نہیں کر رہے یہ اچھا کام نہیں کر رہے تو وہ دکھی ہوتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں البتہ میں نے روایات کا بھی چپٹر جو ہے وہ پورا ابھی میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں سو فرزین آپ کہہ رہے ہیں how will the process of purification apply to people who have done grave sins such as یزید ابلیس will everyone ultimately be placed in heaven اوکے یہ جو question ہے آپ کا کہ ultimately ان کا کیا ہوگا میں اس کے لیے دوبارہ جو ہے اگر آپ فرزین آپ دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس اس سلائٹ کو دیکھیں کہ جس میں تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ جواب موجود ہے جیہاں آپ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں آپ ذرا سنیے گا اچھا سوال میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہیں اور ہم شاید اتنا time depend کرتے ہیں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ سلائٹ آپ کے سامنے میں اس کو پڑھ رہا ہوں پھر ترجمہ کر رہا ہوں کہ در عالم برزخ انسان یا مومنس یا کافر یا مستعزف تین کٹیگریز ہیں قرآن بتاتا ہے کہ عالم برزخ میں یا انسان مومن ہے یا کافر ہے یا مستعزف ہے مومن جو ہے وہ بہشت میں بہشت برزخی اس کو برزخی بہشت کہتے ہیں کافر جو ہے وہ برزخی جہنم میں ہوگا اور مستعزف وہ ہے کہ جس کو اس دنیا میں حق پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو مستعزف خداوند راہ حل لی باس کر دیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے راہ حل اس کے لئے رکھا ہے یعنی برائے کسانی کے اسطرفی عمل بد و خلاف شر انجام نہ دادیاں یہ آیت اللہ جوادی عاملی کی عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اس نے خلاف شرح کوئی کام بھی نہیں کیا اور وہ مستحق کے دوزخ بھی نہیں ہیں اور دوسری طرف عمل سالے بھی نہیں کیا تو لہٰذا یہاں قرآن کی آیت ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو اپنے گناہوں کو اکتراف کرتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں عمل سالے بھی کیا اور برے کام بھی کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا ایک اور گروپ وہ ہے اب یہ ہے آیت قرآن کی ایک وہ گروپ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو دیفر کر دے گا اللہ تعالیٰ کے اوپرے چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے ان کی توبہ جو ہے قبول کر لے اب جہاں تک فرزین آپ کا سوال ہے دیکھیں جو کافر ہیں جنہوں نے زیادہ گناہ کیا ہے تو ان کو زیادہ عذاب ملے گا اور مثلا جیسے آپ نے یزید کی مثال دی اب ہم یہاں بیٹھ کے پہلی چیز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی کی آقبت کے بارے میں ہنڈرڈ پرسن کچھ نہیں کہہ سکتا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عذابِ عبدی یعنی جو عبدی عذاب جو ہے ایٹرنل جو پنیشمنٹ ہے اس کی بھی تو بات کی ہے کہ جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ یزید اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی وہ عالمِ برزخ میں بھی عذاب میں رہیں اور قیامت میں اس سے دردناک عذاب میں ہو یعنی عذاب کی ان کی منزل کم نہ ہو لیکن اس سے نچلے درجے کے حتی جو کافر بھی ہوں گے جو مشرق بھی ہوں گے جنہوں نے جو شاید اچھے بھی ہوں دیپینڈ کرتا ہے سیٹویشن پر دیپینڈ کرتا ہے کہ عقلی لحاظ سے ان پر کتنی حجت تمام ہوئی دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس کتنا راہ حق موجود تھا کتنا سچ کو اور حقانیت کو اور ٹرث کو وہ سمجھ سکتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے پیمانوں پر لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا مثلا ایک شخص تھا جس نے کبھی حق کی روشنی نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو حق اس کے سامنے پیش کیا گیا ہو اور اس کو حق کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو اپنی اینیمیٹی کی وجہ سے اور اپنی دشمنی کی وجہ سے اپنے انات کی وجہ سے تو یہ ہمارے پاس سیچویشن ہے عالم برزخ کی بھی عالم قیامت کی کہ ایک گروپ ہوگا کہ جو بالاخر شاید ہمیشہ رہے گا ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے باس کہتے ہیں کہ یہ جو عبدی عذاب کی بات کی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک طویل عرصے تک رہیں گے لیکن الٹی میٹلی جو ہے وہ شاید عذاب سے چھٹکارہ پا جائے لیکن ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک عبدی عذاب جس کا خالدون افیہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کا تعلق ان سے ہو لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو نیچلی لیول کے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیوریفیکیشن کے اس عمل سے جو ہے وہ گزر سکیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں رکھے لیکن ان کے عذاب کو کم کر دے یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے ان کی بھی پیوریفیکیشن بے ایک سلسلہ جاری ہو لیکن وہ عذاب کے حوالے سے ہو نہ یہ کہ جنت کے حوالے سے جہاں ہی نا آپ کا سوال ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جتنی کلیر احادیث قیامت کے حوالے سے ہیں کہ وہاں پر ہماری جو ہے ملاقات ہوگی یعنی آئمہ سے بھی اہلِ بیعت سے بھی لیکن بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ہنا میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کا جواب یہاں پر میں نے لکھا وہ ہے اور وہ یہ کہ ہاں اب دیکھیں یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے سوال کی یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے ذرا اس پر غور کیجے گا سوال ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو تمام جنت میں شیعہ جو ہے نا وہ ہے میں تھوڑا ترجمہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ جن کے کثیر گناہ ہیں شفاعت کے حوالے سے تو قیامت کے دن کیا آپ ان کی مدد کریں گے کیا انبیاء ان کی مدد کریں گے کیا اللہ آپ لوگ ان کی مدد کریں گے انہوں نے کہا قیامت میں تو ہم جو شیعہ ہیں ہمارے جو ہمارے چاہنے والے ہیں ہمیں فالوئر ہیں اگرچہ انہوں نے کتنا ہی گناہ کیا ہو ہم ان کی مدد کریں گے لیکن خدا کی قسم ہمیں جو خوف ہے وہ قیامت کا خوف نہیں ہے ہمیں خوف ہے عالم برزخ کا شاید ہم عالم برزخ میں کچھ نہیں کر سکتے ہمیں خوف ہے کہ عالم برزخ میں انہیں تکلیف سے نہ گزرنا پڑے انہیں عذاب سے نہ گزر پھر ان سے پوچھا قل تو میں نے پوچھا صحابی نے کہا وَمَلْ برزخ یبنا رسول اللہ برزخ کس کو کہتے ہیں فَقَالَ انہوں نے کہا اَلْقَبْرُ قَبْر مُنزُحِنَا مُوتِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ یعنی موت سے لے کر یوم قیامت تک کی منزل جو ہے وہ منزل قبر ہے تو ہم اس منزل میں جو ہے جو برزخ کی منزل ہے ہو سکتا ہے ہم اس کو آپ کی ہمیں اس کا خوف ہے لیکن البتہ اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہاں اہلِ بیعت سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اور بھی روایات موجود ہیں کہ جس وقت مومن ہوگا اور اہلِ بیعت کا چاہنے والا ہوگا تو اس کے صرحانے خود امام علی تشریف لائیں گے رسول اللہ خود تشریف لائیں گے تو ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہے اس کے اوپر بھی اتقاد ہے بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں اور جتنی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں چلہ اور بھی چیزیں ہوں گی تو میں اس کو ڈسکس کرتا رہوں گا جی فرضین آپ نے کہا کہ میں نے اس کا اشارہ کیا نا کہ بلکل وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس سول اگر جو لوگ بہاں پر خود اپنی مشکلات میں گھرے ہوں گے یا خود انہیں کسی نہ کسی عذاب کا سامنا ہوگا تو ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کوئی اہل دنیا کو دیکھیں لیکن وہاں پوسیبلیٹی موجود ہے سورہ یاسین خود ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جو اچھا ہائی مقام جن کو ملتا ہے یہ شہادت کا رتبہ جن کو ملتا ہے وہ دنیا میں بڑے آرام سے ایک ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے مقام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہیں ان کو شاید اللہ تعالی روایات میں ہے کہ خاص موقعوں پر ان کو اجازت ملے گی مثلا کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو مرنے والوں کی روحیں جو ہیں اپنے گھر والوں کے لیے آتی ہیں زیارت کے لیے آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وقت میں ان کو اجازت ملتی ہو باقی وقت میں اجازت نہ ملتی ہو depend کرتا ہے اس سول کا لیول کیا ہے جتنا اس کا لیول ہائی ہوگا جتنے وہ پرفیکشن کی طرف ہوگی اتنا ہی اس کی کپیسٹی زیادہ ہوگی جتنا لیول کم ہوگا اتنی کپیسٹی جو ہے وہ کم ہوگی لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالی برزخ میں جو انسان کو آنکھیں دے گا برزخ میں جو انسان کو جو دماغ یا سوچ دے گا یا درک ادراک کی قوت دے گا اس سے وہ وسیطر دنیا کو دیکھ سکتا ہے یعنی وہ نیچے والی دنیا کہ جو چھوٹی دنیا ہے حقیر دنیا ہے ہماری دنیا ہے اس کو دیکھنا اس کے لیے آسان ہے اس لیے کہ وہ اس دنیا سے باہر نہیں ہے کہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہے عالم برزخ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں اگر آپ تھوڑا سا ویجولائز کریں مثلا قیامت کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض کریں آپ کہیں عالم برزخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو سال تک چلتے رہیں چلتے رہیں ٹرین پہ جہاز پہ اور آخر میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد عالم برزخ شروع ہو جائے گی اور عالم برزخ کے بعد اب چلتے رہیں چلتے رہے چلتے رہے پھر آخر میں ہزاروں سالوں کے بعد ایک دیوار آئی گی اس دیوار کو کراوس کر کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہے ہم اس طرح سے عالم برزخ اصل میں اسی دنیا کا باطن ہے جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اور یہ دنیا ہے تو دنیا اصل میں اسی کے اندر موجود ہے اسی کے اوپر محیط ہے اسی طریقے سے ہمارا جو یہ سفر ہے جس کو ہم ارتقاء کہتے ہیں جس کو ہم ایلیویٹ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو یا ہم جو پیوریفائے کرتے ہیں یہ ہمارا ایک انٹرنل جرنی ہے یہ ہماری ایکسٹرنل جرنی نہیں ہے عالم برزخ کی طرف جو ہماری جرنی ہے ایک تو وہ ہے کہ جب مرنے کے بعد لوگ ہماری جنازہ لے کے جاتے ہیں ہمیں قبرستان میں لے کے جاتے ہیں ہمیں دفن کرتے ہیں یہ ہماری ایکسٹرنل جرنی ہے لیکن ہمارا جو منزل ہے ہماری وہ انٹرنل جرنی ہے اور وہ ہے عالم برزخ وہ ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ ہماری انٹرنل جرنی وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ چھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں قیامت سغرہ اور قیامت کبرا جو ہے وہ اس میں ایک فرق کی ہے انشاءاللہ میرا خیال ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ٹچ کروں گا اگلی دفعہ قیامت سغرہ جو ہے قیامت کے نہ آثار ہوتے ہیں کچھ قیامت کے آثار جو ہیں وہ جب نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے علامتیں جو ہمارے پاس روایات ہیں اور ہمارے پاس حدیث ہیں یہ علامات دو قسم کی ہیں ایک وہ علامات ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کی علامات ہیں اور ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کی علامات ہیں یعنی بہت سے ہم کبھی کبھی مکس اپ بھی کر دیتے ہیں کہ بعض قیامت کی علامات ہوتی ہیں ہم اس کو کئی اور اس کو لے جاتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں قیامت سغرہ جب قیامت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے لیکن جہاں قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین میں زلزلہ آ جائے گا چاند سورج ستارے جو ہیں وہ تاریخی میں تبدیل ہو جائیں گے یہ ہوگی قیامت کبھرہ کا وقت اس سے پہلے کی بہت سی علامات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو پوری ترتیب کے ساتھ میں ضرور میں نے نوٹ کر لیا ہے میں اگلی اس میں بتاؤں گا کہ قیامت سغرہ اور کبھرہ میں حقیقی فرق ہے کیا تو اس سغرہ میں کالک ان علامات سے ہے کہ جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے جیسے بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے یہ مثلا بہت واضح علامات موجود ہیں بہرحال انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تو میرا خیال ہے کافی ہے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر بات ہوتی ہے اور تھوڑا سا میں برزخ پہ بات کروں گا اور پھر اگلی آیت کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے بہت شکریہ السلام علیکم